بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری کے بارے میں غلط سوچنا کسی پہ غلط الزام لگانا بغیر ثبوت کے یہ ایک آج کے دور میں عام گناہوں میں شامل ہو گیا ہے اسے آپ کو سمجھانا ہے اسی لئے اس ویڈیو کے ذریعہ بہت اہم جانکاری آپ تک پہنچنے والی ہے اسے سمجھ لیجئے گا سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن الظن من حسن العبادہ اچھی عبادت میں سے ایک تو عبادت ہے مطلقاً عبادت ہے صدقہ کرنا عبادت ہے غریبوں کی مدد کرنا عبادت ہے اور اندھے کو راستہ دکھانا یہ بھی عبادت ہے عبادت تو بہت ہے لیکن کچھ گنے چنے ایسے عبادت ہیں جو اچھی عبادتوں میں شامل ہیں عبادتوں میں عالی مقام ہے اس کا اسی میں اللہ کے رسول نے اس کو بھی شامل کیا الحسن الظن من حسن العبادہ کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اچھی سوچ رکھنا یہ بھی صرف عبادت میں سے نہیں اچھی عبادت میں سے ہے دیکھئے کتنی عالی درجے کی حدیث ہے یہ اس سے ہمیں سبق لینا ہے لیکن ہم تو اس کے خلاف جا رہے ہیں ہم تو اس کا الٹا کر رہے ہیں جیسے سمجھنے کے لئے میں بہت اہم جان کر رہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کوئی لڑکی ہے کوئی عورت ہے وہ جنس پہنتی ہے یا وہ بورکہ استعمال نہیں کرتی ہے بغیر بورکے کے ایسے ہی گھمتی ہے چاہے وہ مسلم عورت ہو مسلم لڑکی ہو چاہے وہ غیر مسلم لڑکی ہو سب کے بارے میں بتا رہا ہوں یاد رکھے گا یا پھر کوئی ایسا آدمی ہے جو کسی گناہ کے کام میں لگے نہیں ہے بس آپ اپنے دماغ سے اس کے چال چلن سے اسے آپ غلط سمجھ کے بیٹھ جاتی ہیں تو عرض کر رہا تھا ایسے ہی کوئی لڑکی ہے جو اس طرح کپڑے بورے پہنتی ہے چوست لباس پہنتی ہے ہاں اس کا پہننا غلط ہے اس کا ایسا کپڑا پہننا حرام ہے ناجائز ہے وہ اس کی جگہ ہے لیکن یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح غلط چیز استعمال کر رہی ہے مثال کے طور پر غیر محرم عورت مردوں سے وہ لڑکی مل رہی ہے عام لڑکوں سے اس کا مل ملاب ہے سب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتی رہتی ہے ہوتیلوں پر کھاتی رہتی ہے گھومتی رہتی ہے لڑکوں کے ساتھ اب ذہن میں کیا بیٹھ جاتا ہے لگتا ہے یہ زناکار ہے یہ بدکار ہے یہ گنہگار ہے ٹھیک ہے غلط کر رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس پہ الزام لگا دینا آپ کوئی ثبوت نہیں بس ایک دیکھ رہا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ گھوم رہی ہے ایسے کپڑے پہن رہی ہے یہ ایسے بازار میں گھومتی ہے دوپٹہ نہیں ہے جو ہے اس کے جسم پہ دوپٹہ نہیں ہے بینا دوپٹے کی ایسے ہی گھومتی ہے تو وہ غلط ہو گئی بھئی غلط اپنی جگہ ہے گناہ کر رہی ہے لیکن آپ اس پہ الزام لگا کر غلط سلط اس کے بارے میں سوچنے ایک تو اپنی سوچ کی بات ہے یہ تو سوچا اسے تو گناہ ملا دوسرے کے بارے میں ابھی آگے تذکرہ کروں گا دوسرے کو بتانے لگ جاتا ہے ارے اس لڑکی کو دیکھے ہو وہ بازار میں بینہ دوپٹے کے گھومتی ہے ارے اسے دیکھے ہو وہ بھرکہ پہنتی نہیں بینہ بھرکہ کے جاتی رہتی ہے وہ ایسے ہے وہ ایسے ہے چلتی ہے سوچئے اگر وہ ہی آپ کی بہن ہوتی آپ کے گھر کی عورت ہوتی آپ کی گھر کی لڑکی ہوتی وہ ایسے ہی کرتی آپ اس کے بارے میں غلط رہت بولتے نہیں بولتے آپ جب نہیں بولتے تو پھر دوسرے کی بہنوں کو دوسری کی بیٹیوں کو غلط نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہیں بھائی یہ سب سمجھنا پڑے گا آپ کو ایک نظام بنانا پڑے گا تاکہ آپ اپنے آپ کو اس سب سے محفوظ کیونکہ لوگ اسے گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں آج کل کسی کے بارے میں غلط سوچنا کسی کے بارے میں میں نے ابھی کہا کسی کے بارے میں اچھا سوچنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے لیکن کسی کے بارے میں غلط سوچنا کسی پہ بنا ثبوت کے بنا ثبوت کے الزام لگا دینا یہ بہت خطرناک جرم ہے جہاں پر اسلامی حکومت ہے وہاں پر اگر کوئی زنا کا الزام لگاتا ہے اور چار عینی گواہ پیش نہیں کر سکتا ہے اسے حد قضب لگے گا اسی کوڑے مارے جائیں گے اگر اسلامی حکومت وہاں پر موجود ہو تو اس کے لیے یہ سزا مقرر ہے تو سوچیے آپ کتنے بڑے گناہ میں جبکہ اس کو حد قضب لگ رہا ہے تو اسی لیے کسی کے بارے میں غلط سوچنا یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے یاد رکھے گا ایک چیز اور بتاؤں مشکات صریف میں جلد مریک صفحہ نمبر 153 پر روایت ہے اگر آپ کسی کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں یہ آدمی فلان کام کرتا ہے یہ آدمی فلان یہ عورت فلان ہے بدکار ہے وغیرہ وغیرہ اگر وہ حقیقت میں ایک تو کوئی عورت غلط کام کرتی ہے یا وہ غلط ہے وہ ویسے ہی ہے آپ اس کو بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو دیکھو وہ ایسے کر رہی ہے وہ بھی کیا ہے بتاؤں گا ابھی وہ بھی حرام ہے وہ بھی جائز نہیں ہے بھائی اگر وہ ایسی نہیں ہے تو ایسی صورت میں یاد رکھے گا اس گناہ کا آپ کو بھی گناہ ملے گا جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی کے بارے میں یہ کہا فلان آدمی چور ہے اب حقیقت میں وہ چور نہیں تھا آپ نے اس پہ الزام لگایا تھا تو ایک تو الزام بہتان کا گناہ ملے گا لیکن مشکال صریف کی روایت کو سامنے رکھیں پھر آپ سمجھیں گے کہ وہ چور تو نہیں ہے لیکن چور ہونے کا گناہ آپ کو مل گیا سوچئے اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے ایک تو الزام بہتان کا گناہ پھر اسی چیز کا گناہ جو اس کے بارے میں آپ تصور کر رہے ہیں اس کا گناہ آپ کو مل گیا پھر اس کے بعد اگر وہ چیز حقیقت میں اس کے اندر موجود ہے کوئی لڑکی ہے جنس پہنتی ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ عام طور پر لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے یہ بہت بدکار ہے ویسے ہے ویسے ہے وہ تو ایسے ہو گئی یہ ویسے ہو گئی بہت کچھ تو اب سوچئے اگر وہ ایسے نہیں ہے تو پھر سب گناہ آپ کو مل گیا اور اگر وہ ایسے ہی ہے تو پھر یہ بھی ناجائز کہیں گے یہ کیسے ناجائز وہ تو ہے حقیقت میں آپ کو پتا ہے غیبت کسے کہتے ہیں غیبت کا معنی جانتے ہیں غیبت اسے کہتے ہیں کسی کے اندر کوئی برائی ہے اس برائی کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور جب وہ اسے پتا چلے گا اسے تکلیف ہوگی اسے دکھ ہوگا تو اگر آپ اس کے اندر برائی ہے اسی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ غیبت ہے اور غیبت کے بارے میں قرآن نے سخت کلامی کی ہے کہا ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کے گوست کو کھا رہا ہے یاد رکھی اتنا سخت کلامی قرآن نے اس کے بارے میں کھا ہے اس کے علاوہ غیبت کرنا یہ تو کیونکہ آج کل ہمیں غیبت کا پتہ نہیں ہے کہ کیا غیبت ہے غیبت کسے کہتے ہیں معلوم نہیں ہاں اس کے بارے میں اللہ صدح بول دیا وہ تو ویسے ہی ہے تو بولوں گا نہیں کیوں نہیں بولوں گا ارے ویسے ہی ہے اس کے بارے میں بول رہا ہے یہی تو غیبت ہے یہی تو آپ کو سمجھنا پڑے گا جب یہی غیبت ہے تو غیبت کا گناہ بھی آپ کو ملے گا اسی لیے عرض کرنے کا مقصد تھا بلا کسی ثبوت کے آپ کسی کے بارے میں غلط خیال مت کریں ہرگز ایک تو آپ خیال کر رہے ہیں لیکن اس سے بڑا جرم آپ کر رہے ہیں کسی دوسرے کو بتا رہے ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں آپ اس کے بارے میں کسی کے بارے میں غلط آگے فوروڈ کر رہے ہیں آگے بتا رہے ہیں پھر وہ کسی اور کو بتا رہا ہے پھر وہ کسی اور کو وہ سب کے سب گناہ آپ کو بھی ملیں گے اسی لیے گناہ جاریہ بن جائے گا آپ کے لیے اسی لیے اپنے اوپر بھی اپنے آپ یعنی خود کو بھی کسی کے بارے میں غلط سوچنے سے بچائیں اور آگے کسی کو فوروار کرنے سے بھی بچائیں یہ بہت ضروری بات ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے عمل دے اور گناہوں سے بچائے آز تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کیا گناہ ہیں کون سے کام ہمارے لیے جائز کون سے ناجائز علماء سے جڑے ہیں یہ سب انشاء اللہ آپ جانتے جائیں گے اللہ تعالی عمل کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں